مسیح اسو میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں پاسٹر جعوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج کا ہمارا مضمون ہے بائبل جس کو کتاب مقدس کلام مقدس نیا اور پرانا اہد نامہ اور اہد عطیق اور اہد جدید بھی کہتے ہیں عزیزو بائبل یونانی زبان کا لفظ ہے جس کو ببلیہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کتابیں اور یہ ان الہامی کتابوں کا مجموعہ ہے جنہیں کلیسیائی جامعے نے مستند قرار دیا ہے عزیزو بائبل کے لئے مترادف اصلاحات کتاب مقدس یا نوشتہ یا صحیفہ ہیں جنہیں نئے اہد نامے میں پورے پرانے اہد نامہ یا اس کے کسی حصے کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے عزیزو قرآن شریف کی صورت نمبر تین میں ترائیت اور انجیل کو الہامی بتایا گیا ہے عزیزو اہد عطیق جو عبرانی زبان میں تحریر ہوا یہودیوں کی بائبل کہلاتی ہے عزیزو سامری صرف عبرانی اسفار حمسہ یعنی ترائیت پر ہی ایمان رکھتے تھے عزیزو مسیحی پرانے اور نئے اہد نامے پر جس کے مجموعہ کو بائبل کہتے ہیں ایمان رکھتے ہیں عزیزو کیتھلک کلیسیہ اپا کرفہ اور کلیسیائی روایتوں کو بھی باہتیار مانتی ہے عزیزو پروٹیسٹنٹ کلیسیاؤں میں سے لوتھن کلیسیہ کی طرح چرچ آف انگلینڈ بھی مقدس ہیروم کی پیروی کرتے ہوئے اپا کرفہ کو خدایت و نصیحت کے لیے مفید بتاتا ہے لیکن ان کو اپنے ایمان کی بنیاد قرار نہیں دیتا یعنی ان سے کوئی عقیدہ اغذ نہیں کیا جاتا عزیزو دیگر ریفارمڈ کلیسیائیں ان کتب کو قطن نہیں مانتی پس کلیسیائی انگلینڈ کا آرٹیکل نمبر چھے تصدیق کرتا ہے کہ جتنی باتیں نجات کے لیے ضروری ہیں وہ سب کتاب مقدس میں مندرج ہیں عزیزو کتاب مقدس سے ہماری مراد اہد نامہ اتیق اور اہد نامہ جدید کی وہ مسلمہ کتابیں ہیں جن کے لیے مستند ہونے میں کلیسیہ کو بھی شک نہ ہو عزیزو آرٹیکل کے ساتھ اہد اتیق کی انتالیس کتابوں اور اہد جدید کی ستائیس کتابوں کی فہرس دیکھ گئی ہے جو خدا کے الہام سے لکھی گئیں اور ہمارے ایمان اور زندگی کے لیے بطور زابطہ ہیں عزیزو بائبل مقدس کے دو حصے ہیں پہلے حصے کو پرانہ اہد نامہ اور دوسرے حصے کو نیا اہد نامہ کہا جاتا ہے عزیزو لفظ اہد نامہ کا تعلق لاتینی زبان سے ہے لیکن یونانی بائبل میں اکثر اس کا اکثر و پیشتر مطلب اہد نامہ نہیں بلکہ اہد اتیق بتایا جاتا ہے عزیزو یرمیہ کی کتاب اکتیس میں باب میں ایک نئے اہد کے متعلق بتایا گیا ہے اور وہ اس اہد کی جو یہوا نے بنی اسرائیل کے ساتھ بیابان میں بھاندہ جگہ لے گا عزیزو جب اس نے نیا اہد کہا تو پہلے کو پرانہ ٹھہرایا عزیزو نیا اہد نامہ کے مصانفین نے نیا اہد کے متعلق پیشن گوئی کو مسیح کی زندگی اور کام میں پورا ہوتے دیکھا عزیزو مسیح نے اس کی ان الفاظ میں تصدیق کی کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا اہد ہے عزیزو اہد اتیق کی کتابیں اس لیے پرانہ اہد کہلاتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق اہد اتیق کی تاریخ سے ہے اور اہد جدید کی کتب اس لیے کہ وہ نئے اہد کی بنیادی دستاویز ہیں عزیزو پرانے اہد نامے کی اسطلح کو ہم عام طور پر جن ماہنوں میں استعمال کرتے ہیں ہنی میں اسے دوسرے کرنٹیوں کے تیسرے باب میں استعمال کیا گیا ہے عزیزو عبرانی بائبل کی کتب تین حصوں پر مشتمل ہیں ترائیت انبیاء اور نوشتے عزیزو ترائیت کا تعلق موسیٰ کی پانچ کتابوں سے ہے انبیاء کو دو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے انبیاء سابقین میں یشوا قضات ساموائل اور سلاتین کی کتب آتی ہیں عزیزو انبیاء متحرین میں یسایہ، یرمیہ، حسکیل اور بارہ انبیاء ہیں عزیزو نوشتوں میں باقی کتب بھی شامل ہیں پہلے مضامیر، امثال اور عیوب پھر پانچ، تمار یعنی غزل و غزلیات، روت کی کتاب، نوخہ اور وائز اور آستر اور پھر دانیل عزیزو اس کے بعد عزرہ، بشمول، نہمیہ اور تواریخ روایتاً یہ چھبیس ہیں لیکن یہ ہماری انتالیس کتابوں کے این مطابق ہیں کیونکہ بعد میں انبیاء اسکر کی بارہ کتابیں الہیدہ الہیدہ شمار ہوئی عزیزو ہفتادی ترجمے کی کتابوں کو ان کے نفیس مضمون کے مطابق ترطیب بھی دیا گیا ہے عزیزو ترائیت کے بعد تواریخی کتابیں آتی ہیں ان کے بعد نظم اور حکمت کی اور پھر صحائفِ انبیاء عزیزو یہی وہ ترطیب ہے جو بنیادی شکل میں آج کل کی بائبل میں پائی جاتی ہے عزیزو بعض پہلوں کے لحاظ سے یہ عبرانی بائبل کے مقابلہ میں تواریخی ترطیب کے زمانہیں قریب میں ہے مسال کے طور پر روت کی کتاب قضات کے فوراں بعد آتی ہے کیونکہ اس میں اس زمانہ کے واقعات کا ذکر ہے جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے اور اسی ترطیب سے تاریخی واقعات تواریخ، ازرہ اور نہمیہ کی کتب میں ملتے ہیں عزیزو پرانے حدنامہ کے الہی انکشافات دو بڑے طریقوں سے ظاہر کیے گئے ہیں یعنی زبردست کاموں اور نبوتی کلام سے انکشاف کے یہ دونوں طریقے ایک دوسرے میں پیوست ہیں عزیزو اسرائیل کے خدا کے رحم اور انصاف کے کاموں کی جو اس نے اپنے اہدی لوگوں پر خود ظاہر کیے اگر انبیاء ان کی تفسیر نہ کرتے تو وہ اپنا صحیح بیان نہ پہنچا سکتے تھے عزیزو یہ انبیاء خدا کے نمائندے تھے جنہیں خدا کا کلام ملا اور انہوں نے اسے آگے پہنچایا مسال کے طور پر خروج کے واقعات کی اسرائیلیوں کے لیے کوئی دائمی اہمیت نہ ہوتی اگر موسیٰ انہیں یہ نہ بتاتا کہ ان واقعات میں ان کے باپ دادا کا خدا اپنے قدیم واحدے کے مطابق ان کی رہائی کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ اب سے وہ اس کے لوگ اور وہ ان کا خدا ہوگا عزیزو آٹھویں صدی قبل از مسیح میں جب ہر طرف اسور کا غلبہ تھا انبیاء کے کلام اور تاریخی واقعات کا یہی آپس کا تعلق تھا نیز یہودہ کی سلطنت کے خاتمے پر یرمیا اور ہسکیل کے کلام کے باعث بھی تاریخی واقعات کی تشریح ہوئی جبکہ واقعات نے خود انبیاء کے کلام کی تصدیق دی عزیزو پرانے اہدنامے میں زبردست کاموں اور نبوتی کلام کا یہ باہمی تعلق ظاہر کرتا ہے کہ اس میں تاریخ اور نبوت کیوں ایک دوسرے میں اس قدر خلط ملط ہیں عزیزو لیکن پرانے اہدنامہ صرف خدا کے اس دوسرے مقاشفہ اور ہی درج نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے ساتھ اس کے بارے میں انسان کے رد عمل کو بھی بتاتا ہے جو بعض اوقات فرمانبرداری کی صورت میں ہوتا ہے لیکن اکثر نافرمانے کی صورت میں بھی عزیزو یہ اس کے کام اور کلام دونوں سے ظاہر ہوتا ہے عزیزو پرانے اہدنامے میں مندرج خدا کے کلام کے بارے میں انسان کی رد عمل میں نیا اہدنامہ مسیحیوں کے لیے نصیحت دکھاتا ہے عزیزو پولوس رسول بیابان میں اسرائیلیوں کی نافرمانی اور تباہی سے متاثر ہو کر لکھتا ہے یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھیں گے عزیزو یہ حوالہ آپ کو پہلے کرنٹیوں کے دس میں بار میں ملے گا عزیزو جہاں تک بائبل میں پرانے اہدنامے کے مقام کا تعلق ہے تو وہ نیا اہدنامہ کی تیاری کا کام دیتا ہے عزیزو اگر زمانے میں خدا نے باب تعدہ سے حصہ بحصہ اور ترہ بہ ترہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے ایام میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا عزیزو اس کے باوجود بھی پرانے اہدنامہ وہ باتیں تھیں جو مسیحت کے شروع میں رسول اور انجیل کے دیگر مبشر اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے اور اس میں سے مسیح یسو کو المسیح خداوند اور نجات دہندہ ثابت کرتے تھے کیونکہ انہیں اس میں مسیح کے بارے میں صاف گوہی اور ان پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات کی تجویز نظر آتی تھی کیونکہ انہوں نے خود مسیح خداوند کو پرانہ اہدنامہ استعمال کرتے دیکھا تھا اس لیے کلیسیہ نے بھی ان کی اور رسولوں کی پہروی میں پرانے اہدنامہ کو مستند مسیحی دستویز کے طور پر قبول کیا عزیزو نیا اہدنامہ پرانے اہدنامہ میں کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل ہے اگر پرانے اہدنامہ میں وہ کلام مندرج ہے جو خدا نے باپ دادہ سے حصہ بہ حصہ اور ترہ بہ ترہ نبیوں کی معرفر کیا تو نیا اہدنامہ خدا کے اس آخری کلام کو بیان کرتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے میں ہو کر کیا عزیزو اس میں تمام پرانے مقاشفہ کا خلاصہ دیا گیا ہے اس نے پرانے اہدنامہ کی تصدیق اور تکمیل کی عزیزو پرانے اہدنامہ کے مقاشفہ کے عظیم کام مسیح کے کفارہ میں اپنے عروج کو پہنچتے ہیں اور اہدِ عطیق کے انبیاء کے الفاظ اس میں پورے ہوتے ہیں لیکن مسیح نہ صرف انسانوں کے لیے خدا کا سب سے بڑا مقاشفہ ہیں بلکہ وہ خدا کے لیے انسان کا کامل جواب یعنی رسول اور سردار کا ہن بھی ہیں جس کا ہم اقرار کرتے ہیں عزیزو اگر پرانے اہدنامہ ان لوگوں کی گواہی کو بیان کرتا ہے جنہوں نے مسیح کے دن کتلو ہونے سے پیشتر دیکھا تو نیا اہدنامہ ان لوگوں کی گواہی بیان کرتا ہے جنہوں نے انہیں اس کے تجسم کے دن دیکھا اور سنا اور جو ان کے مردوں میں سے جیو اٹھنے کے بعد پاک روح کی خدایت سے انہیں اور ان کی آمد کے مطلق انہیں اور ان کی آمد کے مقصد کو اور بہتر طور پر جان گے عزیزو نیا اہدنامہ میں ستائیس کتابیں ہیں جنہیں سولہ سو سال پیشتر قلیس کے جامعے نے مستند قرار دیا عزیزو یہ ستائیس کتابیں قدرتی طور پر چار حصوں میں منقسم ہیں عزیزو پہلے حصہ میں چار انجیلیں بس یہ فطری بات تھی کہ جب مسیحت پھیلی تو یونانی نہ بولنے والے نو مریدوں کے فائدے کے لیے اس کا ترجمہ ان کی زبان میں کیا جاتا عزیزو دوسری صدی عیسوی کے احتتام تک نئے اہدنامہ کے لاتینی اور سریانی زبان میں ترجمے ہو چکے تھے اور تیسری صدی میں اس کا قبطی زبان میں بھی ترجمہ ہوا عزیزو بائبل مقدس نے تاریخ تحزیب و تمدن میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور کر بھی رہی ہے بہت سی زبانوں کو تحریری شکل دینے کا اولین مقصد یہ تھا کہ بائبل کا یا اس کے کسی حصے کا اس زبان میں تحریری صورت میں ترجمہ کیا جا سکے لیکن یہ بائبل کا دنیا کو محصب بنانے کے مشن کا ایک ادنا سا کارنامہ ہے عزیزو دنیا کو محصب بنانے کا یہ مشن بائبل مقدس کے مرکزی پیغام کا براہ راست نتیجہ ہے عزیزو لیکن مرکزی پیغام تو برحال وہاں موجود ہے اور یہی وہ حقیقت خید جس کے باعث بائبل کو میز مجموعہ کتب کی بجائے ایک کتاب سمجھا جاتا ہے عزیزو بائبل کا مرکزی پیغام نجات کا پیغام ہے اور دونوں اہدناموں میں اس کے انکشاف کے تین پہلو دیکھے جا سکتے ہیں یعنی نجات لانے والا اور راہ نجات اور نجات کے وارث عزیزو اسے اہدی نظریہ کے الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ بائبل کا مرکزی پیغام خدا کا آدمیوں کے ساتھ اہد ہے اور اس کا ایک پہلو اہد کا درمیانی دوسرا اہد کی بنیاد اور تیسرا اہد کے لوگ ہیں عزیزو نجات لانے والے اور اہد کی درمیانی خدا کے بیٹے مسیح یسو ہیں راہ نجات اور اہد کی بنیاد خدا کا فضل ہے جو اپنے لوگوں سے ایمان اور فرمامرداری کا تقاضہ کرتا ہے نجات کے وارث یعنی اہد کے لوگ خدا کا اسرائیل یعنی خدا کی قلیسیہ ہے عزیزو پرانے اہد نامہ کے اہدی لوگوں کا سلسلہ نئے اہد نامہ میں جاری رہتا ہے وہ بائبل کے عام کاری کی نظروں سے پشیدہ رہتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک لفظ کلیسیہ ہاسنے اہد نامہ کا لفظ ہے اس لیے وہ قدرتا یہ سوچتا ہے کہ کلیسیہ کا تعلق نئے اہد نامہ کے زمانہ سے ہی ہے لیکن یونانی بائبل کے کاری کو جب وہ نئے اہد نامہ میں لفظ کلیسیہ پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے نیا لفظ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پرانے اہد نامے میں ہفتادی ترجمہ میں پہلے ہی یہ لفظ پڑھ چکا ہوتا ہے عزیزو جو اسرائیل کو یہاوہ کے جماعت ظاہر کرتا ہے نئے اہد نامہ میں اس کو زیادہ گہرے اور صحیح معنوں میں بیان کیا گیا ہے مسیح یسو نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ بناؤں گا عزیزو یہ حوالہ آپ کو متی کے انجیل کے سول میں باپنے دلے گا عزیزو کیونکہ پرانے اہدی لوگوں کو اس کے ساتھ مرنا پڑا تاکہ وہ ان کے ساتھ نئی زندگی کے لیے جی اٹھیں عزیزو ایک ایسی نئی زندگی جس میں قومی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن المسیح اپنے آپ میں پرانے اور نئے اسرائیل کے درمیان ایک اہم تسلسل مخیہ کرتے ہیں اور ان کے پیروکار پرانے اہد نامی کا راستباز بھکیا اور نئے اہد کے لوگ دونوں ہیں عزیزو خداوند کا خادم المسیح اور ان کے خادم لوگ دونوں اہدوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھان دیتے ہیں عزیزو بائبل مقدس کا پیغام انسان کے لیے خدا کا پیغام ہے جسے اس نے حصہ بحصہ اور ترہ بہ ترہ اور جو آخر میں مسیح میں مجسم ہوا پس اس طرح بائبل پر ایمان لانا اور اس کی فرمامرداری کرنی چاہیے عزیزو اس کے احتیار کا انصار کسی آدمی یا کلیسیہ کی گواہی پر نہیں بلکہ خدا پر ہے جو اس کا مصنف ہے عزیزو اب ہم بائبل مقدس کے متعلق چند اہم دلچسپ معلومات حاصل کریں گے عزیزو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ ابواب و آیات کی تقسیم کیسے ہوئی عزیزو شروع شروع میں بائبل ابواب اور آیات میں تقسیم نہیں تھی عزیزو تلموت کے زمانے سے بھی پہلے یہودی علماء نے خوالے آسانی سے تلاش کرنے کی غرض سے پرانے اہدنامے کو بابوں اور آیات میں تقسیم کیا عزیزو یہی تقسیم آج تک مراوچ ہے عزیزو نئے اہدنامہ کے ابواب میں تقسیم تیرمی صدی کے اوائل میں کینٹل بری کے آرچ بشف سٹیفن لینکٹن نے کی عزیزو آیات میں تقسیم شدہ یونانی نئے اہدنامہ پہلی مرتبہ پندرہ سو اکاون میں پیرس کے رابرٹ سٹیفن نے اپنے چھاپے خانہ سے شائع کیا عزیزو اسی شخص نے پندرہ سو پچپن میں اس کو دوبارہ شائع کیا عزیزو یہ پہلی مرتبہ تھی کہ بائبل مجودہ ابواب اور آیات کی تقسیم کے ساتھ شائع ہوئی عزیزو اب ہم غور کریں گے کہ بائبل مقدس میں ابواب اور آیات کی کیا تعداد تھی عزیزو اگر ہم ابواب دیکھیں تو بائبل میں گیارہ سو انانوے ابواب ہیں اور آیات کی تعداد اکتیس ہزار ایک سو دو ہیں عزیزو بائبل میں کل کتب چھہ سٹھ ہیں پرانے اہدنامہ میں انتالیس کتابیں ہیں اور نئے اہدنامہ میں ستائیس کتابیں ہیں عزیزو بائبل مقدس میں سب سے لمبی کتاب زبور کی ہے جس کے ایک سو پچاس ابواب ہیں اور سب سے لمبا باب ایک سو انیس زبور ہے جس کی ایک سو چھہتر آیات ہیں عزیزو اس میں سب سے چھوٹا زبور ایک سو سترہ زبور ہے جس کی صرف دو آیات ہیں عزیزو یہ اداد و شمار پروٹسٹنٹ بائبل کے ہیں چونکہ رومن کیتلک کلیسیا اپاکرفہ کو بھی کلام مقدس میں شامل کرتی ہیں اس لیے وہاں ابواب اور آیات کا شمار مختلف ہے عزیزو رومن کیتلک بائبل کے پرانے اہدنامہ میں پنجتالیس کتابیں ہیں اور نئے اہدنامہ میں ستائیس کتابیں ہیں اور اس طرح کل ملا کر بہتر کتابیں ہیں عزیزو عبرانی بائبل تین حصوں میں منقسم ہیں مثلا تورائت، انبیاء اور صحائف عزیزو تورا میں موسیٰ کی پانچ کتابیں یعنی پدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثنہ شامل ہیں عزیزو انبیاء میں انبیائی قدیم یعنی یشوہ، قضات، سیمویل، سالہ تین، سایہ، یرمیہ، حسکیل اور انبیاء اصغر کل آٹھ کتابیں ہیں عزیزو صحائف میں باقی گیارہ کتابیں ہیں یعنی زبور، امثال، ایوب، غزل و غزلیات، روت، نوخہ، وائز عزیزو یو عبرانی بائبل یعنی پرانے اہدنامے کی پہلی کتاب پدائش ہے اس طرح عبرانی ترتیب میں کل چوبیس کتابیں ہوئیں جو پروٹیسٹنٹ بائبل کی انتالیس کتابوں کے این مطابق ہیں عزیزو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ہم پہلا تواریخ اور دوسرا تواریخ کہتے ہیں تو جو عبرانی بائبل ہے اس میں پہلا تواریخ دوسرا تواریخ نہیں بلکہ ایک ہی تواریخ کی کتاب گنے جاتی ہے اور اسی طرح جبکہ ہم سالاتین کی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی گنے جاتی ہے عزیزو ہفتادی ترجمہ کی ادادی ترتیب میں اور عبرانی ترتیب میں فرق ہے کیونکہ اس میں اپاکرفل کی کتب بھی شامل ہے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ نئے اہدنامے کی مصانفین اس یونانی ترجمہ سے بخوبی واقف تھے وہ اس کے کئی حوالے اور اکتباز پیش کرتے ہیں لیکن اپاکرفل سے کوئی حوالہ یا اکتباز پیش نہیں کیا گیا اپاکرفل کی کتابیں قدیم نہیں ہیں اور ماسوائے یشوہ بن سراح کے باقی تمام یونانی میں ہیں عزیزو کلیسیہ کے بزرگ علماء اپاکرفل کو الہامی نہیں مانتے تھے تاہم وہ ان کا مطالعہ کرنے کی اجازت دیتے تھے عزیزو اب ہم کتاب مقدس کے پرانے نسکہ جات کا جائزہ لیں گے عزیزو اگر ہم پرانے زمانے میں یروشلم یا روم یا افسس کے کسی گرجہ میں جاتے تو ہم کو ایک صندوق ملتا جس میں یہ یہ نسکہ ہوتے مثال کے طور پر اہد اتیق کی چند کتابوں کے عبرانینوس کے اہد اتیق کی بہت سی کتابوں کے یونانی ترجمے عزیزو یہ ہفتادی ترجمہ یا سبتو اجنتا یعنی ستر عالموں کا ترجمہ کہلاتا ہے جو دو سو اسی برس مسیح سے قبل کیا گیا تھا عزیزو اناجیل نویسوں اور دیگر رسولوں نے عموماً اسی یونانی مطن سے اکتباس کیا عزیزو اپاکرافل کی چند کتاب جو کلیسیا کے بزرگوں نے لکھی ہیں یہ عملی تعلیم کے لئے مفید سمجھے جاتی ہیں عزیزو مکمل اہد جدید سن 120 کے قریب مکمل ہو چکا تھا مذکورہ بالا خزانہ 120 سے لے کر اب تک ہمارے پاس چلا آتا عزیزو یہ نسخے کل میں نسخے تھے کیونکہ چھاپے کا فن پندرمی صدی میں ایجاد ہوا کیونکہ اگلے وقتوں میں یہ کتب بڑی محنت سے اور بڑے وقت خرچ کر کے لکھی جاتی تھی اس لیے یہ نہائیت قیمتی ہوتی تھی عزیزو نقل نویسوں سے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی تھی کاتب ہوا کتنی ہی خوشیاری سے کرے کتاب لکھتے وقت کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو ہی جاتی تھی عزیزو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر ایک کاتب نے اپنی طرف سے کچھ ہاشیہ میں لکھ دیا تو دوسرے نے اس کو مطن کا حصہ سمجھ کر مطن میں شامل کر دیا عزیزو اس قسم کی اور بھی غلطیاں ممکن تھیں عزیزو یہ بات بھی قابل گوھر ہے کہ کوئی نسخہ جس قدر پرانا ہوگا اسی قدر اس میں غلطیاں کام ہوں گی کیونکہ بار بار نقل کرنے سے زیادہ غلطیاں کا احتمال ہے عزیزو جب پندرمی صدی میں چھاپے کا فن ایجاد ہوا تو اس کے بعد سولمی صدی میں انگریزی بائبل چھپ کر تیار ہو چکی تھی مگر وہ انہی نسخوں سے جو پندرمی صدی میں موجود تھے نقل کی گئی تھی عزیزو اس لیے ان نسخوں میں غلطی کا زیادہ امکان تھا کیونکہ وہ وسائل جو اب ہمارے پاس موجود ہیں اور جن کے وسیلے سے ہم خوب تحقیقات کر سکتے ہیں اس وقت دستیاب نہ تھی عزیزو اردو کا پہلا ترجمہ بھی سولمی صدی کے نسخات سے ترجمہ ہو کر شائع کیا گیا عزیزو موجودہ اردو ترجمہ انیسمی صدی کی یونانی کے مطابق ہے جس کو بہت پرانے یونانی اور عبرانی نسخوں سے مقابلہ کر کے بڑی کوشش سے تیار کیا گیا ہے عزیزو اس لیے سابقہ ترجمہ کی نسبت موجودہ زیادہ صحیح مانا جاتا ہے عزیزو وہ وسائل جن کے ذریعے اب تحقیقات کی جاتی ہیں یہ ہیں عزیزو اگر ہم ان سارے کلمی نسخوں کو جو آج کی کلیسیا کے پاس موجود ہیں دیکھیں تو ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر بائبل کے پرانے نسخے بہت قتیم ترجمے اور بزرگوں کی تصانیف عزیزو علماء ان تینوں کا باہم مقابلہ کرنے سے بہت خوبی دریافت کر سکتے ہیں کہ بائبل کا اصلی مطن کیسا تھا عزیزو کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر سارے پرانے نسخے محروم ہو جائیں تو بھی ہم اپنے بزرگوں کی تصانیفات سے قریباً موجودہ بائبل تیار کر سکتے ہیں یعنی ابائی کلیسیہ نے بائبل کے اس قدر اکتباسات کیے ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کریں تو سوائے چند آیات کے پوری بائبل بن جاتی ہے اور وہ چند آیات بھی ایسی نہیں جن میں ایمان کے کسی خاص مسئلہ کا بیان ہو عزیزو اگر ہم زیادہ تفتیش و تحقیق کریں کیونکہ اول تو سولمی صدی کی یہ نسبت ہمارے پاس اب زیادہ ذرائع ہیں دوسرا یہ کہ ہمارے عالم قدیم زبانوں سے زیادہ واقف ہو جاتے ہیں عزیزو اب ہم نئے اہدنامہ کے یونانی زبان کے کلمی نسخوں کے بارے میں غور کریں گے عزیزو آج کل ہمارے پاس پندرہ سو یونانی کلمی نسخیں موجود ہیں سو ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ معلوم کریں کہ ان میں سب سے قدیم نسخہ کام سا ہے عزیزو یہ کام بڑا ہی مشکل کام ہے مگر ہمارے علماء بڑی کوشش کر کے ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ والے نسخہ جات سب سے قدیم ہیں اور یہ والے نہیں ہیں عزیزو اس کے بعد وہ نسخہ جات آتے ہیں جو بڑے اور چھوٹے حروف میں ملے جو لے لکھے گئے ہیں عزیزو پہلے نسخے کو ویٹیکن کا نسخہ کہا جاتا ہے اور اس کے لیے لفظ ویٹیکن کا نسخہ بی کے نام سے مصوم اس کو کیا جاتا ہے عزیزو چار پانچ سو سال سے یہ نسخہ روم کے ویٹیکن کتب کھانا میں جو کہ پاپ صاحب کے محل میں ہے موجود ہے عزیزو پاپ پائیس نوہم کے حکم سے فوٹوگرافی کے ذریعے اس کی نکل کی گئے عزیزو اس میں سات سو انسٹھ ورک ہیں اور یہ ورک مربع شکل کے ہیں عزیزو یہ نسخہ چوتھی صدی کا لکھا ہوا ہے یہ نسخہ کتاب کی شکل میں چمڑے کے اوراک پر ہے اور ہر ایک صفحہ میں تین کالم موجود ہیں عزیزو دوسرا نسخہ جو کہ یونانی زبان کا ہے یہ نسخہ چوتھی صدی میں لکھا گیا عزیزو جرمنی کے ایک مشہور عالم کشنڈ آرف نے اس کو کوہ سینہ کے ایک راہب خانہ میں پایا تھا عزیزو جب یہ عالم تارہ سو چوالیس میں اس راہب خانہ کو دیکھنے گیا تو اس نے ایک ردی کاغذ کی ٹوکری میں اس نسخہ کے چند اوراک پائے اسے معلوم ہوا کہ یہ بائبل کے ورک ہیں اس سے یہ بھی کہا کہ دو بار ہم نے ایسے اوراک جلا دیئے ہیں عزیزو راہب خانہ کے لوگوں نے اسے چالیس اوراک جو کہ صرف جلانے کی خاطر وہاں رکھے ہوئے تھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دی عزیزو جب اس عالم نے یہ ورک پائے تو بے خد خوشی کا اظہار کیا عزیزو 1933 میں روسی حکومت نے اسے بریٹش میوزیم کو بیچ دیا جہاں وہ اب تک موجود ہے عزیزو فوٹوگرافی کے ذریعے اس کی بھی نکلیں اتار دی گئی ہیں جو سب جگہ مل سکتے ہیں عزیزو اس نسخہ میں ہر صفحے کے اوپر چار کالم موجود ہیں عزیزو اب ہم یونانی کے تیسرے نسخے کی طرف غور کریں گے عزیزو یہ نسخہ قسطنطنیہ کے آرچ بشپ سرل لیو سر نے سولہ سو اٹھائیس میں انگلنڈ کے بادشاہ چارس آول کی نظر کیا عزیزو یہ اب لنڈن کے میوزیم خانہ میں رکھا ہوا ہے عزیزو اس میں سے اہد اتی کے دس اوراک گم ہو گئے ہیں عزیزو اس نسخے کا بھی فوٹو لے لیا گیا ہے یہ نسخہ پانچمیں صدی کے دوران یونانی میں لکھا گیا تھا عزیزو اس نسخہ کو اسکندریہ کا نسخہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسکندریہ سے کسطنیہ بیجا گیا تھا عزیزو اس کے ہر صفحے پر دو کالم ہیں عزیزو اس کے بعد جو یونانی کا جو چوتھا نسخہ ہے اس کو افرائیمی نسخہ کہا جاتا ہے عزیزو یہ نسخہ قریبا اسکندریہ کے نسخہ کا ہم اثر ہے اور پیرس کے شاہی کتب خانہ میں رکھا ہوا ہے عزیزو پانچمیں صدی میں کسی کاتب نے اس پر اہد اتی کو جدید لکھا اور باہرمی صدی تک یہ ایسا ہی رہا مگر تیرمی صدی میں اس کے مالک نے پہلی تحریر کو کسی قدر مٹا کر اس پر ایک سریانی افرائیم کا قصہ لکھ دیا مگر کیا ہی شکر کی بات ہے کہ پہلے حروف بلکل ہی نہ مٹے عزیزو اب علماء نے ایسی ترکیب نکالی ہے کہ پہلے حروف امدہ طور پر پڑے جا سکتے ہیں عزیزو یونانی زبان میں لکھا گیا پانچمہ نسخہ اس کو بیزائی نسخہ کہتے ہیں عزیزو پندرہ سو اکاسی میں ایک شخص بنام بیزا نے اسے کیمبرج یونیورسٹی کو دیا عزیزو اب تک یہ وہاں ہی موجود ہے عزیزو یہ نسخہ بینزا کو پندرہ سو بادسٹھ میں ملک فرانس کی لائن سے ملا تھا جو کہ اسی سال برباد ہوا تھا عزیزو یہ نسخہ دو زبانوں میں لکھا ہوا ہے یعنی ایک طرف لاتینی اور دوسری طرف یونان عزیزو جن نسخوں کا ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ سب بڑے حروف میں ہیں اور یہی ان کی قدامت کے نشانے ہیں عزیزو دوسری قسم کے نسخے جو چھوٹے بڑے حروف میں تحریر کیے گئے وہ پندرہ سو کی قریب ہیں عزیزو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک نسخہ اگرچہ بات کی نقل ہو اگر وہ کسی پرانے نسخہ سے لیا گیا ہو تو اس وجہ سے وہ پرانا سمجھا جا سکتا ہے مسال کے طور پر اگر کوئی قاتب پندرہ سدی میں چھوٹے حروف میں ویٹیکن کی نقل کرے تو اس کی قدر و قیمت ویٹیکن کے اصلی نسخہ کے برابر ہوگی جس سے وہ نقل کیا گیا عزیزو اس واسطے یہ چھوٹے حروف والے نسخے بھی نہائیت اہم مانے جاتے ہیں عزیزو اب ہم پرانے اہدنامہ کے عبرانی زبان کے کلمی نسخے کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے عزیزو انیس سو سنتالیس تک پرانے اہدنامہ کے قدیم نسخے بہت کم تھے سب سے پرانا نسخہ ایک سو بیس سے ایک سو پانچ تک کے درمیان لکھا ہوا ہے عزیزو اس کے بعد نو سو سولہ کا ایک نسخہ بھی ہے عزیزو انیس سو سنتالیس میں بحرہ مردار کے ساحل پر کمرام کی گاروں میں سے کچھ مرتبان ملے جن میں قبل از مسیح کے زمانے کے تمار لکھے ہوئے تھے عزیزو یہ ایک شہرہ افاق دریافت تھی جس نے بائبل مقدس کی صداقت اور قدامت کا ایک بہت بڑا ثبوت پیش کیا عزیزو اب ہم برسگیر پاکو ہند کی زبانوں میں بائبل مقدس کے ترجمہ کو دیکھیں گے کہ وہ کس زبان میں اور کس سن میں شائع کیے گے عزیزو بائبل مقدس کے برسگیر پاکو ہند کی زبانوں میں تقریباً اکتیس ترجمہ ملتے ہیں عزیزو تامل زبان میں ترجمہ سترہ سو چوبیس میں مکمل شائع کیا گیا اسی طرح بھگالی زبان کا ترجمہ اٹھارہ سو نو میں اور پڑیہ کی زبان میں اٹھارہ سو پندرہ میں اور سنسکرت زبان میں اٹھارہ سو اٹھارہ میں ترجمہ شائع کیا گیا عزیزو اسی طرح ہندی زبان میں اٹھارہ سو اٹھارہ میں ترجمہ کیا گیا اور مرہٹی زبان میں اٹھارہ سو انیس پیسوی میں مکمل ترجمہ شائع کیا گیا عزیزو اسی طرح گجراتی زبان میں اٹھارہ سو تئیس میں سنحالہ یعنی سری لنکا کی جو زبان ہے اس میں اٹھارہ سو تئیس میں ترجمہ کیا گیا اسی طرح کناڈا کی زبان عزیزو یہ ایک زبان ہے جس کو کناڈا کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ برسگیر کی قصے کی زبان ہے لیکن اس زبان میں ترجمہ 1831 میں کیا گیا عزیزو اسی طرح اسامی زبان میں 1832 میں کیا گیا عزیزو ملیشیا کی زبان ملعالم میں اس کا ترجمہ 1841 میں مکمل شائع کیا گیا عزیزو اسی طرح اردو زبان میں 1843 میں اس کا ترجمہ پہلا ترجمہ شائع کیا گیا عزیزو تلبو زبان جو کہ ساؤس انڈیا کی زبان ہے اس کا ترجمہ 1854 میں کیا گیا عزیزو خاسی زبان میں ترجمہ 1891 میں کیا گیا اسی طرح پشتو زبان کا ترجمہ 1895 میں کیا گیا کشمیری زبان کا ترجمہ 1899 میں کیا گیا اور مندری زبان کا ترجمہ 1911 میں کیا گیا عزیزو اسی طرح نپالی زبان میں بائبل کا ترجمہ 1915 میں کیا گیا عزیزو اس کے علاوہ 47 زبان میں بائبل کا ترجمہ 1915 میں شائع کیا گیا عزیزو گیرو زبان میں 1924 میں اور طبطی زبان میں 1948 میں ترجمہ کیا گیا عزیزو مکیر زبان میں 1952 میں ترجمہ کیا گیا اور سندھی زبان میں 1954 میں ترجمہ کیا گیا عزیزو لاکھر زبان میں 1956 میں ترجمہ کیا گیا عزیزو لوشائی زبان میں 1969 میں ترجمہ کیا گیا عزیزو اسی طرح پنجابی گرمکھی زبان میں اس کا ترجمہ 1969 میں کیا گیا اور پنجابی فارسی رسول منخط میں اس کا ترجمہ 1884 میں کیا گیا اسی طرح بروحی زبان میں اس کا ترجمہ 1907 میں کیا گیا عزیزو یہ پنجابی بروحی بلتی بلوچی شینہ یہ سب مجودہ پاکستان کی زبانیں ہیں عزیزو بروحی زبان میں 1907 میں ترجمہ شائع کیا گیا بلتی زبان میں 1903 میں ترجمہ شائع کیا بلوچی زبان میں 1815 میں ترجمہ شائع کیا گیا عزیزو شینہ زبان میں 1930 میں ترجمہ شائع کیا گیا اس کے علاوہ لہندہ زبان میں 1819 میں ترجمہ شائع کیا گیا عزیزو یہ پانچ زبانیں مجودہ پاکستان کی زبانیں ہیں یعنی پنجابی بروحی بلتی بلوچی شینہ اور لہندہ عزیزو شینہ زبان گلگت کے نواحی علاقوں میں یعنی سکردوں میں بولی جاتی ہے اور گلگت میں بھی بولی جاتی ہے اس کو بلتی زبان سے یہ ملتی جلتی ہے لیکن بلتی ایک الگ زبان ہے عزیزو اب ہم بائبل کے اردو ترجمہ پر گوھر کریں گے کہ کس کس عالم نے اس کا ترجمہ شائع کیا اور ان کو کن کن چیزوں سے متعرف ہونا پڑا اور انہوں نے یہ ترجمہ کرنے کے لیے کیا کیا جوکھن اٹھائے عزیزو جب ہم پروٹیسٹنٹ کلیسیا کے اردو ترجمہ کی بات کرتے ہیں کتاب مقدس کا اردو ترجمہ سب سے پہلے جرمن مشنری شرٹنر نے سترہ سو تین تالیس میں کیا عزیزو سترہ سو پنچ تالیس میں جرمنی سے اس کو شائع کیا گیا اور یہ دکھنی اردو میں تھا یعنی دکھن کی اردو میں تھا جو صرف جنوبی ہند میں راج تھے عزیزو شرٹنر کا ترجمہ غیر میاری تھا پہلے اچھے اردو ترجمہ کا سہرہ ہنری مارٹن کے سر جاتا ہے عزیزو ان کا ہندوستان میں ترجمہ کا سب سے بڑا کام نئے اہدنامہ کا اردو ترجمہ تھا جو اس نے اٹھارہ سو ساتھ میں فورٹ ویلیم کے چیپلن اور منتنزمین مسٹر ڈیوڈ برون کی درخواست کی پہروی کرتے ہوئے کیا عزیزو وہ سنسکرت کی بجائے ہندوستانی فارسی اور عربی کی طرف متوجہ ہوئے عزیزو ان کے سپرد جو کارم کیا گیا وہ مرزا فطرت اور ثابت کی مدد سے نئے اہدنامہ کا اردو میں ترجمہ اور فارسی اور عربی ترجمہ کی دیکھ بال کرنا تھا عزیزو انہوں نے اس کام کو بڑی خوشدلی سے قبول کیا انہوں نے اٹھارہ سو پانچ میں انگلستان سے روانہ ہونے سے پیشتر ہی اردو کا مطالعہ شروع کر دیا عزیزو وہ اس زمانہ کے اردو کے ایک مشہور عالم ڈاکٹر جی بی گل کرر سے دو ماہ تک اردو سیتھتے رہے پھر وہ اپنے نو ماہ کے بحری سفر کے دوران بھی اردو پڑھتے رہے عزیزو انہوں نے اٹھارہ سو چھے میں عمال کی کتاب کے پہلے باپ کا ترجمہ کرنا شروع کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کرنا شروع کیا اور اسے فارسی رسم الخط میں لکھا تاہم حیران ہوں کہ میں نے کس قدر کم ترجمہ کیا عزیزو انہوں نے اس کام کو بڑی علمیت اور قابلیت سے سرانجام دیا عزیزو اس قسم کی علمیت سرانپور کے مشنریوں کے پاس نہیں تھی عزیزو جس وقت بیوکنن نے بڑے موثر انداز میں کہا تھا کہ ترجمہ کا یہ کام بریٹش انڈ فارن بائبل سوسائٹی کی کرسپانڈنگ کمیٹی کے ماتحد کیا جائے گا اور ہنری مارٹن اس پر کام کریں گے جسے مارشمین نے خود شروع کیا تھا تو اس وقت ہنری مارٹن نے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ ایک ایسے شعبہ میں مداخلت کر رہے ہیں جسے سرانپور کے مشنریوں نے صرف اپنے لئے محسوس کر رکھا ہے اور یہ بھی کہ اس پاک کام میں کچھ حسد اور رکابت کا حاطرہ بھی ہے عزیزو ان دنوں کی کہانی ان لوگوں کے لئے جو زیادہ تر اس کام کے ذمہ دار تھے کچھ منقص نہ ہی کرتی عزیزو مارٹن لکھتے ہیں کہ میں دلی طور پر خواہش مند ہوں کہ میں اپنی زندگی کے آخر تک پسے منظر میں رہوں لیکن وہ اس عظیم کام کی ذمہ داری قبول کر چکے تھے اور وہ اسے اس عظم کے ساتھ کرتے رہے کہ ان کے ترجمے میں سلاست خسن اور وقار ہوگا عزیزو وہ اس میں کتنے کامیاب ہوئے وہ اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ ان کا ترجمہ اگرچہ کامل نہیں تھا تو بھی بات کے ترجموں میں اس سے مدد ملتی تھی عزیزو یہ نیاہ دنامے کے اس ترجمے کی بنیاد تھی جو کافی عرصہ تک مقبول عام رہا تھا عزیزو ہینری مارٹن نے اپنے پیش رو مسٹر ہنٹر کے انجیل کے ترجموں کو کہاں تک استعمال کیا اس کے مطلق صفائی سے کچھ معلوم نہیں ہوتا عزیزو ان کا سب سے بڑا مددگار ایک مسلم عالم مرزا فطرت تھا جو مسٹر ہنٹر کے ترجموں کا بھی ذمہ دار تھا عزیزو نیاہ دنامہ کا پہلا مساودہ اٹھارہ سو آٹھ میں مکمل کیا گیا اور اس کی بڑی باریک بنی سے نظر سانی کرنے کے بعد اسے اٹھارہ سو چودہ میں سرامپور پریس نے فارسی رسم الخط میں بریٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی کے لیے شائع کیا عزیزو مارٹن نے اس بات کو خود بھی بہت پسند کیا وہ لکھتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ اس قسم کے خدا کے حدمت گزار ادھارہ کو ضرور عزت دی جائے عزیزو کہا جاتا ہے کہ اس کے ٹائٹل پر لکھا تھا کہ مارٹن نے یہ ترجمہ اصل یونانی سے کیا ہے اور بعد میں مرزا فطرت اور دیگر مقامی علماء کی مدد سے اس کی نظر سانی کی گئی عزیزو ہینری مارٹن کے ترجمہ کی فوری نیک نامی کے سبب سے اسے سن اٹھارہ سو سترہ میں دیونہ گری رسم الخط میں شائع کیا گیا عزیزو اس کے بعد مارٹن کا نظر سانی شودہ ترجمہ اردو میں منظر پر آیا اور مارٹن کے ترجمہ کو سلیس بنانے کے لیے اٹھارہ سو اچھتیس میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا نام بنارس کمیٹی تھا عزیزو اس کمیٹی میں ایل ایم ایس اور سی ایم ایس کے مشنری اور دو ہندوستانی مسیحی بھی شامل تھے عزیزو اٹھارہ سو بیالیس میں نیا ہدنامہ فارسی رسم الخط میں اس کمیٹی نے بائبل سوسائٹی کی کلکتہ شاہ کے سیکرٹری جے جے ہیبرلن کا ترجمہ بھی استعمال کیا جو اٹھارہ سو اکتالیس میں شائع ہوا تھا لیکن تختال الفاظ ترجمہ اور چھپائی میں سنگین غلطیوں کے باعث اسے فوراں واپس لے لیا گیا عزیزو اٹھارہ سو تئیس میں مکمل بائبل شائع کی گئی جس میں اہدِ عطیق کا زیادہ تر انحصار مارٹن کے مصابدوں پر تھا عزیزو بنارس کمیٹی کے نیا ہدنامہ کی اہدِ عطیق سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے نظرِ ثانی کی گئی اور میسٹر جے اے شرمان جنہوں نے نظرِ ثانی کی اسے ہینری مارٹن کے ترجمے کے مطابق بنایا عزیزو اٹھارہ سو انتالیس میں کلکتہ کے بیپٹیسٹ مشنریوں نے اپنا ترجمہ شائع کیا اس ترجمہ کا انحصار زیادہ تر ویلین بیپٹیسٹ کے کام پر تھا جس نے مارٹن کے ترجمہ کو بڑی ازادی سے استعمال کیا عزیزو اٹھارہ سو ساٹھ میں لندن سے سی ایم ایس کے سی ٹی خونڈرل کا ترجمہ شائع ہوا عزیزو اس ترجمہ کا مقصد اصل یونانی کو زیادہ سے زیادہ صحیح طور پر پیش کرنا تھا عزیزو اس بائبل سوسائٹی کو شمالی ہندوستان کی شاہ کی درخواست پر شروع کیا گیا اور اسے اٹھارہ سو پچاسی میں سکندر آباد میں چھاپا گیا عزیزو جنگ ازادی کے دوران اس کی چند ایک جلدوں کے سوا باقی تمام ضائع ہو گئیں اس کی ایک جلد لندن بیجی گئی عزیزو اس جلد کی بیس خزار کی تعداد میں کافیاں بنائی گئیں اور عزیزو یہ کافیاں اٹھارہ سو ساٹھ میں چھاپی گئیں عزیزو اٹھارہ سو ساٹھ میں سی ایم ایس کے ڈاکٹر آر سی میتھر نے بنارس ترجمہ کی اصلاح کی اور اٹھارہ سو تریسٹھ میں بائبل سوسائٹی کی شمالی ہند کی شاہ نے اس سے تمام بائبل کی نظر ثانی کرنے کی درخواست کی عزیزو انہیں کہا گیا کہ وہ جو ترمیم و اصلاحات مناسم سمجھیں کر سکتے ہیں لیکن خورنل کے نیاہد نامے کے ترجمہ کو متواتر استعمال میں لائیں عزیزو یہ اٹھارہ سو ستر میں عربی رسم الخات میں اور اٹھارہ سو اٹھاتر میں رومن اردو میں شاہ کیا گیا عزیزو اسے مرزا پر کا ترجمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہاں شاہ ہوا تھا اگرچہ بنارس بیپٹیسٹ اور ہورنل کے ترجمے استعمال ہوتے رہے تاہم دوسروں کی نسبت یہی میاری ترجمہ مانا جاتا تھا عزیزو اٹھارہ سو ترانوے میں مختلف مشنوں کے ساتھ نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تاہکہ وہ ڈاکٹر میتھر کے ترجمہ کو بنیاد بنا کر نئے اہدنامہ کی نظر سانی کرے اور اسے اس اصل یونانی کے مطابق بنائے جسے انگریزی ریوائزڈ ورجن نے استفادہ کیا ہے عزیزو زیادہ تر نظر سانی سی ایم ایس کے ڈاکٹر ایچ یو ویٹ برخٹ نے کی اور سن انیس سو میں نیا اہدرامہ رومن اور فارسی دونوں رسم الخط میں شائع کیا گیا عزیزو انیس سو چھے میں پھر اس کی نظر سانی ہوئی اور اسی سن میں وہ شائع کیا گیا عزیزو انیس سو بیس میں پرانے اہدنامے کی نظر سانی کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی گئی اس کمیٹی میں جوائل وائزلال کو صدر مقرر کیا گیا عزیزو انیس سو چوبیس میں ان کی وفات کے بعد پروفیسر بحمد اسماعیل کو اس کا صدر مقرر کیا گیا عزیزو اس کے دیگر ممران یہ تھے ڈاکٹر آئی یو ناصر دینہ ناتگور برکت اللہ ڈبلیو میچن اور سی ڈی راکی تھے عزیزو رومن اردو میں نظر سانی شدہ بائبل انیس سو اکتیس میں شائع ہوئی عزیزو فارسی اڈیشن جوالہ باد میں چپا اور اس کو انیس سو تیس میں شائع کیا گیا عزیزو ایک چھوٹے سائز میں مزید اڈیشن جس کی فوٹوگرافی جرمنی میں ہوئی انیس سو بتیس میں شائع ہوا اور فوٹوگراف پلیٹ سے پہلا اڈیشن انیس سو پینتیس میں چھپا عزیزو رومن اردو بائبل کئی سالوں تک شمالی ہندوستان میں کافی مقبول رہی عزیزو بریٹش فوجی حکام نے فوج میں رومن اردو کو کافی فروغ دیا لیکن اب رومن اردو کے مطروق ہونے کے باعث اس میں بائبل شائع نہیں کی جاتی عزیزو اب ہم رومن کیتلو کلیسیا کے کتاب مقدس کے اردو ترجمے پر گور کریں گے اور اس کی ہسٹری کو جانیں گے عزیزو غالمن نئے اہد نامے کا پہلا اردو ترجمہ رومن رسم الخط میں اٹھارہ سو چونسٹھ میں پٹھنا سے شائع کیا گیا عزیزو فادر ہارٹ مان نے جو کہ بعد میں ڈربی کے رومن کیتلوک بشک مقرر ہوئے اس ترجمہ کو ٹین ٹو نیو پزونی کے جو اٹھارہ سو چھے یا غالباً اٹھارہ سو سات میں بطورے مشنری ہندوستان آئے تھے غیر مطلوبہ ترجمہ کی مدد سے تیار کیا گیا عزیزو انیس سو تئیس میں رومن کیتلوک ٹروت سوسائٹی نے اہد اعتیق کو تین جلدوں میں شائع کیا عزیزو یہ ترجمہ ایک ہندوستانی رومن کیتلوک عالم اتارد نے کیا تھا اور غلام قادر مسیحی ناشر نے اسے شائع کیا تھا عزیزو مجودہ رومن کیتلوک ترجمہ فادر لائبریس پیترس کے زیرے ادھارات کے ہی پاکستانی علماء کی مدد سے تیار کیا گیا اور رومن کی سوسائٹی آف سینٹ پال نے انیس سو ستاون میں اسے شائع کیا عزیزو یہ پہلا کیتلوک اردو ترجمہ تھا عزیزو مسیحی اصلاحات کے لیے اس میں بہت سے عربی اور فارسی الفاظ کو استعمال میں لائیا گیا مسال کے طور پر بزو وجد وغیرہ عزیزو ایک اور خاصیت یہ ہے کہ ہر کتاب کے شروع میں کچھ طرفی مواد مہیا کیا گیا ہے اور کسرت سے زیلی تشریح نوٹ اور اشارے دیئے گئے ہیں عزیزو کلام مقدس کا سندیدہ مطالعہ کرنے کے لیے یہ اور پروٹیسٹنٹ اردو ریفرنس بائبل دونوں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں عزیزو 1882 میں سی ایم ایس کے جے شیرڈون نے لوکا کی انجیل کا گروہی میں ترجمہ کیا عزیزو بائبل سوسائٹی اسے چھاپنے کے لیے تیار تھی لیکن اسے کسی وجہ سے شائع نہیں کیا گیا اس کا مساودہ اسی مشن کے جی شرٹ کے پاس تھا عزیزو جنہیں 1886 میں کوہٹا میں قتل کر دیا گیا لہٰذا یہ بلاخر پادری میر کے پاس پہنچ گیا جو بائبل سوسائٹی کی خدایت کے مطابق کام کر رہے تھے عزیزو 1904 میں انہیں یہ زبان سیکھنے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ اس زبان میں انجیل شائع کی جا سکے عزیزو مسٹر میر نے بروہی کی فرہنگ اور گرائی مرتیار کی عزیزو 1907 میں یوہنہ کی انجیل کو رومن اور عربی رسم الخط میں شائع کیا گیا اور مرکس اور لوکہ کے مسہود بائبل ہاؤس کو بیج دئیے گئے عزیزو اس کے مزید اٹیشن شائع نہیں کیا گئے لیکن امید ہے کہ چونکہ اس زبان کے بولنے والوں کی تداد کافی ہے اس لیے کبھی نہ کبھی ان مسہودوں کی نظر ثانی کی جائے گی تاکہ شائع کیے جا سکیں عزیزو اردو کے علاوہ بائبل کے ترجمے پاکستان کی دیگر زبانوں میں بھی کیے گئے جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا ترجمہ بلتی زبان میں بھی ہوا عزیزو بلتی زبان شمال مغربی کشمیر میں بلتی ستان کے مسلمانوں کی زبان ہے عزیزو یہ زبان بھٹانی زبان سے ملتی جلتی ہے اور اس کا تعلق ہمالیہ اور ہمالیہ کے پار کی تبتی بھرمی زبانوں سے بھی ہے عزیزو 1930 میں بائبل سوسائٹی کی پنجاب شاہ نے مطی کی انجیل کو بلتی زبان میں شائع کیا عزیزو اس کے علاوہ بلوچی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا عزیزو بلوچستان کے لوگوں کی زبان بلوچی کہلاتی ہے اور اس کا پشتو کے ساتھ بڑا نزدی کی رشتہ ہے عزیزو جان لیڈن جنہوں نے نئے ہدنامہ کا پشتو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا تھا بلوچی کی طرف بھی راغ ہوئے عزیزو انہوں نے کلکتہ میں کارسپانڈنگ کمیٹی کو مرکز کی انجیل کا ترجمہ پیش کیا اور ان کی موت کے بعد سرام پور کے مشنریوں نے کچھ عرصہ کے لئے اپنے پندتوں کو اس کام پر لگا دیا عزیزو 1815 میں تین انجیلیں شائع کی گئیں لیکن اس کے بعد اس ترجمہ کا کچھ پتہ نہیں چلا عزیزو 1884 میں بائبل سوسائٹی کی پنجاب شاہ نے متی کی انجیل شائع کی جس کا ترجمہ سی ایم ایس کے آرثر لوئیس نے کیا تھا عزیزو 1898 میں پی جی ایل میر نے جو کافی حد تک پشتو ترجمہ کے ذمہ دار تھے نئے اہدنامہ کا سلسلہ وار ترجمہ شروع کیا اور 1907 تک نئے اہدنامہ کی تمام کتابوں اور پرانے اہدنامہ کے کچھ حصے شائع کی گئے عزیزو انہیں عربی اور رومن رسم الخاط دونوں میں چھاپا گیا اگرچہ ان کی مانگ بہت کم تھی تو بھی یہ لاکھوں آدمیوں کی زبان ہے اور اگر اس زبان کے عالم میں اثر ہوں تو این ممکن ہے کہ ان کی نظر ثانی اور اشاط مزید ہو سکتی ہے عزیزو اس کے علاوہ جو مجودہ پشتو زبان کا تعلق ایرانی زبانوں کے خاندان سے ہے اور افغانستان اور پاکستان کے صوبہ سرخد میں دریائے سندھ کے مغربی علاقے میں یہ زبان بولی جاتی ہے عزیزو اس زبان میں بہلا ترجمہ مشہور جے لیڈن نے کلکتہ میں کیا تھا اور اس کے تمام احراجات بریٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی نے برداشت کی ہے عزیزو اٹھارہ سو گیارہ میں اس کی وفات تک مطی اور مرکس کی انجیلوں کا ترجمہ ہو چکا تھا عزیزو بعد ازاں اس کے کام کو سرام پور کے مشنریوں نے جاری رکھا اور اٹھارہ سو اٹھارہ میں نئے اہدنامہ کو شائع کیا گیا اور اس کے چھے سال بعد ترائد کو اس ترجمہ کی عام افادیت کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے لیکن چونکہ اس ترجمہ کی ایک جلد تاریخی اہمیت کی حامل ہے اس لیے اس سے اس عام تاثر کی نفی ہوتی ہے کہ سرام پور کے مشنریوں کا ترجمہ دوسرا بائبل کا ترجمہ پشاور میں کیا گیا عزیزو ہندوستان کے بشارتی تاریخ میں ایک اہم واقعہ یہ رنوہ ہوا کہ اٹھارہ سو تریپن میں چرچ مشنری سوسائٹی قائم ہوئی عزیزو مشن کی اولین ضرورت یہ تھی کہ پختونوں کے لیے بائبل کا پشتوں میں ترجمہ کیا جائے عزیزو اٹھارہ سو تراسی میں بائبل سوسائٹی کی پنجاب شاہ نے نیا حد نامہ کی نظر ثانی کرنے کے لیے کمیٹی قائم کی عزیزو اس کے صدر سی ایم ایس کیٹی جی ایل میر تھے جنہوں نے یونانی مطن کو سامنے رکھتے ہوئے اٹھارہ سو اکاسی کے انگریزی ریوائز ورجن کے مطابق ترجمہ کیا عزیزو ان کی مدد عبداللہ رحمان نے کی اور اسے شائع کرنے سے پہشر سی ایم ایس کے ڈبلیو جوکس نے اس کے نظرسان کی عزیزو اس کی کتابت افغانستان کے سب سے بہترین قاتب غلام جلانی نے کی تھی اور اسے لندن میں اٹھارہ سو نبے میں پانچ ہزار کی تعداد میں چھاپا گیا تھا عزیزو اسی سال ترائیت بھی شائع کی گئی جس کا تھوڑا بہت اہنسار اٹھارہ سو بیالیس کے سرام پر کے ترجمہ پر تھا عزیزو پھر بھی اٹھارہ سو پچانوے میں تمام بائبل کو چار جلدوں میں شائع کر دیا گیا عزیزو پشاور سی ای میس میشن کے پادری اے سی ڈے اور قاضی نیر اللہ نے لوکا کی انجیل کی نظر سانی کی اور اسے شائع کیا عزیزو لاہور بائبل سوسائٹی نے اس ترجمہ کو پھر نظر سانی کی اور 1924 اور اس کے بعد 1931 میں شائع کیا اور عزیزو مجودہ وقت میں ہمارے پاس پشتو کی زبان میں پوری کی پوری بائبل کا ترجمہ مجود ہے عزیزو اس کے علاوہ پاکستان کی پنجابی کی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا اور گرمکھی پنجابی میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا اس کے علاوہ فارسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا اور سندھی زبان میں بھی اس کو شائع کیا گیا عزیزو اس کے علاوہ اس کو شینہ زبان میں بھی شائع کیا گیا عزیزو شینہ زبان ہمارے بلتستان میں بولی جاتی ہے اور یہ چترالی زبان بھی کہلاتی ہے عزیزو مجودہ وقت میں بائبل کا ترجمہ کئی ہزار زبانوں میں ہو چکا ہے اور یہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں عزیزو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے آمین